ویمپیر بننے کی بعد مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کے اوپر راج کروں گا بٹ یار گائز ایسا ہوا نہیں کیونکہ ابھی ویمپیر گوڈ مجھے بول رہا ہے کہ سنچن اور چاپ کو مار دو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں یار گائز میرا پانچ سال کا چھوٹا بھائی ہے سنچن اور ویمپیر گوڈ کے لیے سنچن کو تو میں نہیں ماروں گا اور نہ ہی میں چاپ کو ماروں گا لیکن یا حمیتیا اگر آپ نے ہم لوگ کو نہیں مارا تو پھر ویمپیر گوڈ آپ کو بھی مارتے گا اسی بات کی تو دکت ہے نا سنچن ویمپیر گوڈ نے ہم لوگ کو ایک دن کا ٹائم دیا ہے اور ابھی جیسے ہی رات ہوگی نا ویمپیر گوڈ یہاں پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم تینوں مر جائیں گے لیکن آپ نے کوئی پلان نہیں بنائے کہ ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی موت کا انتظار کریں گے خیار نہیں چاپ کون بولتا ہے کہ میں نے پلان نہیں بنایا میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے اور میں تم دونوں کو بچاؤں گا ساتھ میں خود بھی بچوں گا لیکن یا حمیتیا یہ ہوگا کیسے ویمپیر گوڈ کے پاس تو بہت زیادہ پاورز ہیں وہ تو ہم لوگ کو مارتے گا ایسے کیسے ہم لوگ کو مار دے گا سنچن میں ہوں نا میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے میرے ساتھ آ کے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے ویمپیر گوڈ ہم لوگ کو ڈھونڈ لے گا جاپ تو گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ تو صحیح میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے ویمپیر گوڈ کے سامنے کسی کا پلان بھی کام نہیں کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاپ تجھے کا لگتا ہے کہ صرف تجھے ڈر لگ رہا ہے کیا مجھے بھی کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن ہم لوگ ساتھ میں مل کے کچھ نہ کچھ پلان بنا لیں گے لیکن یا حمیت پہ آپ کے پاس ابھی کون سے پلان ہے سنچین پلان میرے پاس ہے اور کافی زیادہ خطناک پلان ہے سب سے پہلے ہم لوگ کل لیسٹر کے پاس جانا ہوگا پیڑ پہ گاڑی فسادی ہے یار رکھ جا رکھ جا چاپ گاڑی نکل جائے گی ویسے آج تک پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے بھائی گاڑی ہم لوگ کی نکل چکی ہے تو پھر یا ہمیں پہ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ بچیں گے بچیں گے بچیں گے سنچین ایسے کیسے نہیں بچیں گے تو بس دیکھتا جا کے ابھی یہاں پہ ہوتا کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سولیڈ پلان نہیں ہے یار ہے نا چاپ پلان ہے میرے پاس اور بہت زیادہ خطرناک پلان ہے ابھی سب سے پہلے ہم لوگ کو لیسٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کے بعد میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ آگے جا کے کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ بھی مریں گے ساتھ میں لیسٹر بھی مرے گا یار لیسٹر تو نہیں مرے گا چاپ ویمپیر گوڈ نے بولا ہے کہ سنچین اور چاپ کو مارو تو پھر یا حمیتہ آپ ہم لوگ کو مار دو اس کے بعد آپ کی جان وہ چھوڑ دے گا ایسے کیسے تجھے مار دو سنچین ایک تو تجھے مرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے میں یہاں پہ تم لوگ کو بچانے کا پلان بنا رہا ہوں اور تم لوگ بول رہا ہوں کہ ہم لوگ مر جائیں گے کتنا زیادہ در لگ رہے ویمپیر گوڈ اپنے دیکھا ہے کہ کتنا بھیانک ہے یار دیکھا ہے دیکھا ہے چاپ اچھے سے دیکھا ہے میں نے اور مجھے پتا ہے کہ وہ کافی زیادہ بھیانک ایک دفعہ آنے دے اس کے بعد تو دیکھ کہ میں کرتا کیا ہوں ابھی بھائی بچ گیا کیا مجھے تو لگتا ہے کہ بچارہ مر گیا یار نہیں نہیں زندہ ہے زندہ ہے بچ گیا چاپ کافی زیادہ لکھی تھا وہ بھی لیکن پتا نہیں ابھی ہم لوگ لکھی ہوں گے یا پھر نہیں جلدی سے لیسٹر کے پاس جانا ہے ایک تو گاڑی کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تیز ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے بات یار گائز ہم لوگ کر لیں گے لیکن نہیں ہوا گاڑی تو کنٹرول نہیں بھی وہ پیچھے لیسٹر کا گھر ہے مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ لیسٹر کے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں ابھی گاڑی کو کہاں پہ پاک کروں سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گلی ہے نا پہ ایک منٹ یہ تو لاز سینٹرز کسٹمز والا ہے لیکن بیچارہ میری گاڑی کے نیچے آ گیا بھائی یہ تو کچھ زیادہ ایک خطناک فائٹر ہے لیکن ابھی ہم لوگ نے کسی سے بھی فائٹ نہیں کرنا ہے ہم لوگ نے جانے اپنے دوست لیسٹر کے پاس لیسٹر کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ابھی تم لوگ سمجھو کہ ہم لوگ بچ گئے میرے پاس بھی ایک بہت زیادہ خطناک پلین ہے بتا چوب بتانا کس بات کا ویٹ کر رہا ہے پلین میرے پاس یہ کہ ہم لوگ لاز سینٹوز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لاز سینٹوز چھوڑ کے جہاں پہ بھی جائیں گے ویمپیر گاڑ ہم لوگ کو ڈھونڈ لے گا مجھے لگا تھا کہ چوب کے پاس کوئی بڑیا سا پلین ہوگا پاٹ یار یہ تو کچھ زیادہ ہی عجیب سا پلین ہے لاز سینٹر مجھے تمہاری ہلپ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے ہامیٹی لیکن یہ گاڑی کو اتنی سپیڈ سے تم بھگا رہے تھے کیا ہاں نا لاز سینٹر میرے پاس صرف اور صرف آج رات تک کا ٹائم ہے اگر آج رات تک تم نے میری ہلپ کر دی پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم لوگ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے کیوں ہامیٹی آج رات کو تمہاری فلائٹ ہے کیا ہاں نا لاز سینٹر فلائٹ تو ہے میری لیکن ابھی میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں کہ فلائٹ ہے کدھر کی اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری ہلپ کیسے کر سکتا ہوں لاز سینٹر تم مجھے کسی ایسے بندے کا بتاؤ جو کہ مانسٹرز کو کنٹرول کر سکتا ہوں یا پھر مانسٹرز سے زیادہ پاورفل ہو لگتا ہے کہ آمیٹی تم یہاں پہ مزا کرنے کے لیے آئے انسان مانسٹرز سے زیادہ پاورفل کیسے ہو سکتا ہے کوئی تو ہوگا لاز سینٹرز اتنا بڑا لاز سینٹرز ہے مجھے پتا ہے کہ تم سب لوگوں کو جانتی ہو تھوڑا سا دماغ یوز کرو اور مجھے بتاؤ کہ ایسا بندہ کدھر ملے گا مجھے نہیں مجھے تو نہیں یاد آرہا آمیٹی میں تمہاری ہلپ نہیں کر سکتا ایک کام کرو کہ اندر آؤ اپنے کمپیٹر کے اوپر ذرا ہیکنگ کرو اس کی بات مجھے بتاؤ کہ وہ بندہ مجھے کدھر ملے گا میں تو تمہیں بتا چکا ہوں تم ایک منٹ میرے گھر سے باہر نکلو ٹھیک ہے نکل لاؤں سینچن تو بھی میرے ساتھ آگیا کیا ارے ہانیا خامیٹی جہاں پہ آپ جاتے ہو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اچھا چل ٹھیک ہے ابھی یہ کام کر کے جلدی سے باہر آجا اور لیسٹر بتاؤ نہ کہ کدھر ملے گا بندہ ابھی تم بول رہے ہو کہ ایسا بندہ بتاؤں جو کہ منسٹرز کو کنٹرول کر سکتا ہو ایک منٹ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ٹھیک ہے لیسٹر پھر بتاؤ کہ کیا آئیڈیا ہے تمہارے پاس مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کے پلانز کسی کام کے نہیں ہے ارے ایک بندے کو جانتا ہوں میں ٹریور کا دادا جی آمیٹی تم جاؤ ٹریور کے پاس مجھے لگا تھا کہ تم میری ہیلپ کرو گے لیسٹر لیکن تم مجھے یہاں سے بھیج رہے ہو ارے میں تمہیں پکی انفرمیشن دے رہو ہمیٹی ٹریور کے دادا جی تمہاری ہیلپ کریں گے ٹریور کا دادا تو ایک سو سال پہلے مر گیا تھا نا تم نے بلکل ٹھیک بولا اس کا دادا تو ایک سو سال پہلے مر گیا تھا لیکن میں نے کمپیٹر میں کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ ایک بندے کی ویڈیوز تھیں دیکھنے میں وہ مجھے ٹریور کا دادا لگ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریور کا دادا مر کے بھی نہیں مرا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ ٹریور کا دادا ہے یا پھر اس کی آتما ہے لیکن وہ تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ مجھے ملے گا کدھر جہاں پہ ٹریور نے اپنے دادا کی ڈیڈ بوڈی کو رکھا تھا نا وہاں پہ ملے گا تمہیں وہ اچھا چلو ٹھیک ہے لیسٹر میری ہیلپ تم نے تھوڑی سی کرت ہو دی ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو جانا پڑے گا ٹریور کے پاس سنچن فٹا فٹ سے بیٹ گاڑی کے اندر لیکن ہمیں دے ٹریور کے دادا جی بھوت ہیں کیا یہ تو مجھے نہیں پتا سنچن یہ بات ہم لوگ کو صرف اور صرف ٹریور بتا سکتا ہے ویسے مجھے لگا تھا کہ لیسٹر ہم لوگ کی ہیلپ کرے گا تو پھر کیا وہ لیسٹر نے ہم لوگ کی ہیلپ نہیں کی کیا چاپ لیسٹر نے ہیلپ کی ہے اور اس نے مجھے ایک بندے کا بتا ہے اور وہ بندہ ٹریور کا دادا ہے لیکن ٹریور کا دادا تو بہت پہلے مر گیا تھا نیار مر تو گیا تھا لیکن لیسٹر بول رہا ہے کہ اس نے ٹریور کے دادا کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ اس کی آتما ہے یا پھر ٹریور کا دادا ہے یہ بات ہم لوگ کو پتا نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات ٹریور کو پتا ہوگی کیار مجھے تو لگتا ہے کہ ٹریور کو پتا ہوگا بے بھائی گلت جگہ پہ نیچے چلا گیا مجھے لگا تھا کہ ہائیوے ہوگا مگر ہم لوگ کا ٹرن تھوڑا سا گلت ہو گیا ابھی گاڑی تو نہیں چلے گی ہاں بھائی گاڑی نہیں چلنے والی ہے چاہ پہ کام کر کے نیچے اتر سینچن تو وہی پہ کھڑا رہے لیکن ہمیں پہ ایک دم سے آپ کو کیا ہو گیا تھا ہیلیکاپٹر لے کر آتا ہوں اب کیا ہم لوگ ٹریور کے گھر کے اندر ہیلیکاپٹر میں جائیں گے کیا آنا چاہ پہ کیوں کوئی دکھت ہے کیا نئی دکھت تو نہیں ہے لیکن یہ والا ہیلیکاپٹر لاؤ سینٹوز کے سب سے زیادہ خطرناک بزنسمن کا ہے بزنسمن کا ہے یا پھر جس کا بھی ہے مجھے تو بھائی یہ ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا چاہ جی ابھی یہ کیا کر رہے ہو بندوق دیکھ کے ہیلیکاپٹر کو فلائے کرنے کی کوشش کر رہا تھا بٹ یار گائز ہیلیکاپٹر میرے پاس آ چکا ہے اور سینٹوز اور چاہ پھر ابھی تک نیچے ہی کھڑے ہوئے ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ فٹا فٹ سے ہیلیکاپٹر کو نیچے لے کے جاتے ہیں سینٹوز آ کے بیٹھ جا پہلے اس کو نیچے لینڈ تو کرو یار کر رہا ہوں کر رہا ہوں چاہ پھر تو ایک کام کر کے گاڑی سے اتر ہو اور فٹا فٹ سے ہیلیکاپٹر کے اندر آ کے بیٹھ جا آپ کو ہیلیکاپٹر تو فلائے کرنا آتا ہے نا یار آتا ہے آتا ہے چاہ پھر ہیلیکاپٹر میں فلائے کر لوں گا تجھے بلکل بھی گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے لیٹس گو سینچن بیٹھ گیا ہاں یار گائز سینچن بھی بیٹھ گیا ہے ابھی نکلتے ہیں فٹا فٹ سے ٹریور کے پاس وہ بھی ٹربو نکال کے مجھے پتہ ہے سینچن تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی اور پھر ویمپیر گوڑ ہم لوگ کے اوپر آٹیک کرنے کے لیے آئے گا لیکن اب کی باری بھائی ویمپیر گوڑ مرے گا اور ہم لوگ بچیں گے لیکن ہاں ہمیتے آپ کے پاس آپ کی پاورز نہیں ہے کیا نہیں ہے سینچن میرے پاس میری پاورز نہیں ہے اور میری آنکھی بھی نارمل ہو گئی ہیں ارے ہانے ہمیتے آپ کی آنکھی تو بالکل نارمل ہیں شروع شروع میں میری آنکھیں گرین تھیں اس کے بعد میری آنکھیں ریڈ ہو گئی تھیں باٹ یار گائز لکیلی آج میری آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی بھی پاورز نہیں ہے اتنی ساری پاورز دی تھی آپ کو ویمپیر گوڑ نے پاورز تو اس نے مجھے دی تھی لیکن جو اس نے مجھے بدلے میں کام بولنا چاہا وہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن یا حمیتے اگر آپ نے ہم لوگ کو نہیں مارا تو پھر ویمپیر گوڑ ہم لوگ کو مارتے گا کیا کر رہے ہیں سنچن ایسے کیسے مار دے گا اتنی محنت کرو میں تم لوگ کو بچانے کی اور تم لوگ مرنے کی بات کر رہے ہو سنچن تو مرنا چاہتے لیکن میں نہیں مرنا چاہتا کوئی بھی نہیں مرے گا چاپ تو بھی نہیں مرے گا سنچن بھی نہیں مرے گا میں بھی نہیں مروں گا لیکن ٹریور ہو سکتا ہے کہ مر جائے ٹریور کدھر ہو جلدی سے باہر آ جاؤ بولو آمیٹی کیا دکت ہے اور یہ کیا ہیلیکاپٹر لے کر آگے کیا ہاں نا ٹریور ہیلیکاپٹر کی سیر کراؤں گا تمہیں لیکن بتاؤ تو صحیح کہ کام کون سا ہے ٹریور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دادا جی کدھر ہے ہاں کیا بول رہے ہو دادا جی تو مر چکا ہے میرا نہیں لیکن اس کی آتما تم نے کبھی دیکھی ہے کیا ہاں کبھی کبھی مجھے اس کی آتما دیکھتی ہے لیکن صرف سپنے میں دیکھتی ہے ایک منٹ یہ تمہارا پاپا ہے نا ارے کیا کر رہے ہو میرا پاپا نہیں ہے انکل ہے میرا ٹھیک ہے تمہارے انکل کو پتا ہوگا انکل دادا جی کو دیکھا ہے کیا آپ نے ہاں بیٹا کون سا دادا جی ارے وہ آپ کے پاپا کی بات کر رہا ہوں میرا پاپا دادا جی مر گیا سو سال پہلے مر گیا تھا سو سال پہلے مر گیا تھا لیکن اس کی ڈیڈ بوڈی کدھر ہے اس کی ڈیڈ بوڈی پتا نہیں رکو میں اس کو کال کرتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے ٹرائور پاگل ہے ہامیٹی میرا انکل یہ تم بھی پتا نہیں کیوں اس سے بات کر رہے ہو چلو چلتے ہیں یہاں سے ہلیکاپٹر کی سیر کرتے ہیں تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ ٹرائور میں تمہیں یہاں پہ سیر کرانے کے لئے لے کر آیا ہوں ہاں تو پھر کیا کام ہے تمہیں کام ہے مجھے ٹرائور لیکن تم سے نہیں تمہارے دادا جی سے کام ہے مجھے اور انکل آپ بتاؤ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے پلیٹو بے کے اندر ایک ماؤنٹین آتا ہے وہیں کہیں پہ رکھا تھا اس کو ہم نے پلیٹو بے ٹھیک ہے آج اور ٹرائور جلدی سے مجھے فالو کرو اور ابھی ہم لوگ نے جانا ہوگا پلیٹو بے لیٹس گو بچ جائیں گے ہم لوگ لیکن ہمیں تو ٹرائور انکل کو پتا ہی نہیں کہ اس کی دادا زندہ ہے سنچن ٹرائور کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ٹرائور تمہیں لوکیشن یاد ہے نا یاد تو ہے مجھے لیکن ٹھیک سے یاد نہیں ہے تم چلو پلیٹو بے چلو پھر وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائور پلیٹو بے تو ہم لوگ ایک سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے کیونکہ آج ہم لوگ کے پاس ہیلیکاپٹر ہے گاڑی وغیرہ ہم لوگ یوز نہیں کرنے والے ہیں مگر ابھی پتا نہیں اس کے اندر فیول کتنا ہوگا ٹرائور بتاؤ پلیٹو پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ کیا اب ایک سیکنڈ میں پہنچ گئے آنا ٹرائور ہیلیکاپٹر ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن شاید تمہیں پتا نہیں ہے میرے پاس صرف اور صرف آج کا دن ہے ٹرائور اس لیے جلدی سے لوکیشن یاد کر کے بتاؤ لوکیشن تو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں تمہیں کام کرو کہ ہیلیکاپٹر کو نیچے لے کے جاؤ ٹھیک ہے ابھی جلدی سے ہم لوگ ہیلیکاپٹر کو نیچے لے کے جاتے ہیں مگر ٹرائور تمہیں ایکزیکٹلی لوکیشن یاد ہے نا یاد ہے تھوڑا سا آگے لے کے جاؤ سب کچھ یاد ہے لیکن دادا جی کی ڈیڈ بوڈی تو اب تک کوئی کھا گیا ہوگا ایسے کیسے کھا گیا ہوگا تم لوگ اپنے دادا جی کو اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے تھے کیا ہاں ہم لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ویسے بھی وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا اچھا تھا یہاں پھر برا تھا ٹرائور بتاؤ کہ اس کی ڈیڈ بوڈی کی طرح ہے ڈیڈ بوڈی وہ جو سامنے وڈن لوگز ہیں نا ان کے نیچے اس کی ڈیڈ بوڈی ہے وڈن لوگز کے نیچے ڈیڈ بوڈی کون رکھتا ہے ابھی ہم لوگ نے رکھ دی کیا کروگے وڈن لوگز کس طرح ہٹائیں گے ہم لوگ وڈن لوگز تو ہم لوگ سے نہیں ہٹیں گے لیکن میرے پاس ایک اور پلان ہے تم لوگ فٹا فٹ سے ہیلیکاپٹر سے نیچے اترو نیچے تو اتر گئے لیکن ابھی بتاؤ کہ کیا کریں ان والے وڈن لوگز کے نیچے میرے ڈیڈ بوڈی ہے ان والے وڈن لوگز کے نیچے تمہیں کام کرو کہ جلدی سے مجھے فالو کرو اور ابھی وڈن لوگز کے نیچے کس طرح جاؤں گا بھائی یہاں پہ تو اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ہے میں تو بولتا ہوں کہ سارے کے سارے وڈن لوگز کو جلا دیتے ہیں ہم لوگ ٹریور اگر ہم لوگ نے ان کو جلا دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارا دادا ہم لوگ کو جلا دے ایسے کیسے جلائے گا وہ تو بچارہ کب کا مر چکا ہے مرا نہیں ہے ٹریور تمہارا دادا زندہ ہے اور اس کی آتما دیکھی ہے لیسٹر نے ارے تم بھی کیا لیسٹر کی باتوں پر وشواس کر رہے ہو آمیٹی پاگل ہے وہ سائکو ہے نہیں نہیں ٹریور سائکو نہیں ہے لیسٹر کافی زیادہ بڑا ہیکر ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے دادا کی آتما دیکھی ہے اس نے اچھا لیکن مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے کہ وہ وڈن لوگز تھے کن سے کیا بات کر رہے ہو ٹریور دیکھو یہاں پہ بھی وڈن لوگز پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے بھی تھوڑے سے وڈن لوگز پڑے ہوئے ہیں ارے نہیں روڈ کے پاس نہیں تھے تھوڑا سا اوپر تھے تھوڑا سا اوپر تو پھر یہی والے وڈن لوگز ہیں مگر ایک منٹ ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں ٹریور مجھے تو لگتا ہے کہ یہی ہیں ٹھیک ہے جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں لیکن تمہیں اگزیکلی یاد نہیں ہے کیا نہیں میرا دادا تو بہت پہلے مر گیا تھا مجھے کیسے یاد ہوگا ٹھیک ہے تو پھر میں یہاں پہ جا کے چیک کر لیتا ہوں بٹ نہیں یار گائز وڈن لوگز تو روڈ کے پاس ہیں یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے تو ایک منٹ ٹریور یہاں پہ بھی وڈن لوگز پڑے ہوئے ہیں تمہیں یاد کرنا ہوگا یاد کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی یاد نہیں آرہا مجھے یہ کیا کر رہا ہے آرہ گائز ٹریور کو کچھ بھی یاد نہیں آرہا اور رات ہونے میں بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اگر تو رات ہو گئی اور ویمپائر گاڈ آ گیا تو پھر ہم لوگ نہیں بچیں گے اور یا حمیتیا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے سنچن تجھے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن ٹریور کو کچھ بھی یاد نہیں آرہا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو پہلے وڈن لوگز دیکھے تھے نا وہی ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ٹریور وہی ہیں کیونکہ یہ باقی کے سارے کے سارے وڈن لوگز تو روڈ کے پاس ہیں اور تم نے مجھے بولا ہے کہ تم نے اپنے دادا جی کی ڈیڈ بوڈی کو روڈ کے پاس نہیں رکھا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ سامنے والے وڈن لوگز ہوں گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ریلوے ٹریک کے پاس ہی تھی وہ جگہ ریلوے ٹریک کے پاس تو پھر یہی والے وڈن لوگز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹریور کا دادا ادھر ہی ہوگا لیکن ابھی ان کے نیچے میں کس طرح جاؤں گا بھائی ہم لوگ کو ڈرل کو یوز کرنا پڑے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ آگ لگا دوں کب سے ادھر ادھر چکل لگا رہے ہو ٹریک کے دادا جی ملے کیا یار چاپ ٹریک کے دادا جی ان والے وڈن لوگز کے نیچے ہیں ابھی بتاؤ کہ کس طرح نکالوں میں ان کو باہر میں تو بولتا ہوں کہ سارے کے سارے وڈن لوگز کو جلا دو یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں چاپ مجھے سارے کے سارے وڈن لوگز کو جلانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے سے ٹریک کے دادا جی نکلیں گے اور وہ ہم لوگ کو ویمپیر گوڈ سے بچا لیں گے کیا ہوا ہمیٹی کیا سوچ رہا تم ٹریک میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان سارے کے سارے وڈن لوگز کو آگ لگا دوں جس کی فیکٹری ہے نا اتنا مارے گا کہ تمہاری اکل ٹھکانے لگ جائے گی ایسے کیسے مارے گا ٹریور تم بس دیکھتے جاؤ کہ میں ابھی یہاں پہ کرتا کیا ہوں لیکن ہمیٹی ہے ٹریور انکل کے دادا جی ہم لوگ کو بچا تو لیں گے نا سنچین پہلے ہم لوگ ٹریور کے دادا جی کی ڈیڈ باڈی کو نکالتے ہیں نا بہار اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن ہمیٹی ہے یہ والا کام بہت زیادہ خطناک ہو سکتے ہیں مجھے پتا ہے سنچین کام تو خطناک ہو سکتا ہے لیکن ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے نا میرے پاس تو اس لیے مجھے یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا لیٹس گو تھوڑا سا ہم لوگ اوپر اور جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی میرے دادا جی کی آتما کو شانتی ملے گی پتا نہیں ٹریور کیا ہوگا لیکن تم لوگ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤنا یہاں پہ آگ بہت زیادہ خطناک لگنے والی ہے مگر مجھے دھیرے دھیرے تھوڑا سا اور اوپر جانا ہوگا لیٹس گو تھوڑا سا آگ ہم لوگ یہاں پہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ والا آئل مجھے یہاں پہ بھی فینکنا ہوگا لیٹس گو جلدی 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 فائنلی یار گائز ابھی یہاں پہ بہت زیادہ خطناک آگ لگنے والی ہے مگر مجھے تھوڑا سا اور اوپر جانا ہوگا ایک منٹ یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے ابے بھائی اس لپ ہو رہا ہوں بار بار میں اگر تُو نے اس جگہ کو چلایا تو پھر اس کے بعد میں تجھے جلا کے راک کر دوں گا ایک منٹ ٹریور یہ کیا بول رہو میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا پاگل ہو گئے کا تم نہیں نہیں تمہیں کسی کی آواز نہیں سنائے دیکھا مجھے تو کسی کی آواز نہیں سنائے دی رہی اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ہو سکتا ہے کہ میرے کان بج رہے ہوں تیرے کان نہیں بج رہے تیرے کان پہ میں بجاؤں گا چھوڑ دے یہ جو بھی کر رہے تو ٹریور میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں مجھے آواز تو آ رہی ہے لیکن یا حمیتہ یہ والی آواز کس کی ہے سنچن مجھے لگتا ہے کہ ٹریور کے دادا جی کی آتما کی آواز ہے پاگل ہو گئے آمی ٹیم آگ لگاؤ جلدی کرو دادا جی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹریور ایک کام کرو کہ جلدی سے سائیڈ پہ ہو جاؤ کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا لیٹس گو یار گائز ابھی ہم لوگ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور ابھی بھاری ہے آگ لگانے کی لیٹس گو ابھی بھائی جل گیا یار گائز ابھی یہاں پہ آگ لگے گی اور دھیرے دھیرے یہ والی آگ فیلتی چاہے گی لیٹس گو یار گائز یہاں پہ بھی تو میں نے آئل فینکا تھا تو ہر جگہ پر آگ لگنی چاہیے مگر ایک منٹ ایک منٹ لگتا ہے کہ سارا کا سارا آئل نیچے چلا گیا ہے ابھی بھائی مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا میں نے آئل یہاں پہ فینکا تو تھا مگر لگتا ہے کہ وہ آئل چلا گیا زمین کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا سارا آئل فینکا تھا میں نے مجھے تو لگتا ہے کہ آئل ہے ہی نہیں در ٹریور یہاں پہ سب کچھ ہے یہ دیکھو تھوڑی سی آگ یہاں پہ لگتی ہے اس کے بعد یہ آگ بجھ جاتی ہے میں نے تجھے منا کیا ہے نا کہ یہاں پہ آگ مت لگا ایک منٹ ٹریور کوئی ہے یہاں پہ جو کہ اس فعلی آگ کو بجھا رہا ہے لیکن ہاں ہم اتنے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹریور کا دادا جی ہے دیکھو اگر تم ٹریور کے دادا جی ہو تو مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ایک منٹ جواب نہیں دے رہا ٹریور تم بات کرو کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے بات کروں ہے نا ٹریور تمہارا دادا جی ادھر ہی ہے وہ مجھ سے بات کر رہا ہے ایک کام کر کے ان والے وڈن لوگز کے اوپر آ جا جلدی سنچن اور ٹریور تم لوگ نیچے رکو میں ذرا آتا ہوں ایک منٹ میں لیکن ہم اتنے آپ کہاں پہ جا رہے ہو سنچن کہیں پہ بھی نہیں جا رہا ہوں ادھر ہی ہوں ہاں بولو میں وڈن لوگز کے اوپر تو آ گیا ہوں ابھی بتا کہ کیا دکت ہے کیوں مجھے پریشان کر رہے تو نہیں نہیں انکل میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں مجھے بس آپ کی ہیلپ چاہیے مجھے سب کچھ معلوم ہے ویمپئر گوڈ تجھے مارنا چاہتا ہے نا ہاں ویمپئر گوڈ تو مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے مجھے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن ابھی تجھے یہاں سے جانا ہوگا میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتا دیکھو انکل ابھی ایسے مت بولو مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی نہیں تو میں مر جاؤں گا اور ساتھ میں یہ چھوٹا بچہ سنچن اور وہ چوب بھی مر جائے گا میں نے بولا کہ میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتا ویسے بھی مجھے ویمپئر زیادہ اچھے نہیں لگتے لگتا ہے کہ انکل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ویمپئر کے پاس کتنی زیادہ پاورز ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے تو مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں پائے گا کیونکہ میں ایک آتما ہوں ٹھیک ہے اگر آتما ہو تو پھر ہو کدھر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا مجھے آپ دیکھو گے تو میں آپ کے پاس آنگا نا مجھے تو آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہو ابھی چپ چپ نکل جائے یہاں سے ایسے کیسے نکل جائے انکل اگر آپ نے میری ہیلپ نہیں کی تو پھر میں ان سارے کے سارے وڈن لاؤگز کو آگ لگا دوں گا میں نے بولا کہ نکل جائے یہاں سے نہیں نکلوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس آر پی جی بھی پڑا ہوئے اور میں آر پی جی فائر کروں گا نا تو پھر اس کے بات کچھ بھی نہیں بچے گا لگتا ہے کہ تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آرہی میں نے بولا کہ نکل جائے یہاں سے لگتا ہے کہ انکل آپ کو میری بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں میرے پاس آر پی جی پڑا ہوئے کیا وہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں چاپ مجھے لگتا ہے کہ ٹریور کا دادا جی مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے ابھی ان والے وڈن لاؤگز کو جلانا ہوگا لگتا ہے کہ پاگل واگل ہوگے وہ وڈن لاؤگز کو کیسے جلاؤ گا جلانا پڑے گا چاپ کیونکہ ٹریور کا دادا جی میری ہیلپ نہیں کر رہا ہے دادا جی ابھی میری ہیلپ کرو گے یا پھر نہیں ابھے تو انسان ہے یا پھر کیا چیزیں مریوی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے تم لوگ انکل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میری ہیلپ کرو اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا ویمپئر گوڈ مجھے مارنا چاہتا ہے ویمپئر گوڈ مارنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں آپ مجھے بس کوئی ایسا مانسٹر دے دو یا پھر کوئی ایسی آتما دے دو جو کہ ویمپئر گوڈ کو مار دے اگر تو ویمپئر سولجر یا پھر ویمپئر باس کو مارنا ہوتا تو میں تیری ہیلپ کر دیتا لیکن ویمپئر گوڈ کو کوئی نہیں مار سکتا ایسے کیسے کوئی نہیں مار سکتا انکل آپ کے پاس بھی تو پاورز ہوں گی نا میں صرف اور صرف ایک سپریٹ ہوں اور سپریٹ کے پاس زیادہ اب کیا کریں گے بھائی مجھے لگا تھا کہ یہ ویمپئر گوڈ کو مار سکتا ہے انکل آپ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی تیری ہیلپ صرف اور صرف ایک ہی گاڈ یونٹ کر سکتا ہے تو پھر وہ کون ہے انکل بتاؤ نا کدھر ملے گا وہ مجھے آپ کا دوست ہے تو آپ اس کو بلا دو یہاں پہ تیرے لیے میں اس کو یہاں پہ نہیں بلا سکتا ایسے کیسے نہیں بلا سکتے انکل میں آپ کا کوئی کام کر دوں گا نا مجھے بتاؤ کہ کرنا کیا ہے اچھا اگر تُو نے میرا کام کر دیا تو پھر میں تیری ہلپ کروں گا اور ویمپیر گاڈ کو مار دوں گا مگر ابھی آپ نے بولا ہے کہ آپ ویمپیر گاڈ کو نہیں مار سکتے ہو میں تو نہیں مار سکتا لیکن میرے مانسٹرز دوست ہیں اور میں ان کو بلا کے تیری ہلپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر انکل آپ ایک کام کرو کہ جلدی سے بلاو اس والے مانسٹر کو ایسے کیسے بلاو اس مانسٹر کو تجھے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا انکل ابھی کیا کام کرواؤ گے آپ مجھ سے دیکھو میرے ساتھ میں ٹریور بھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹریور کی بات ہمیشہ مانتے ہو جس ٹریور کی تو بات کر رہا ہے یہ تو میری ٹیڈ بوڈی کو رات کو اس جگہ پہ فینک کے چلا گیا تھا اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ٹریور اچھا نہیں لگتا ٹریور تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا اس کا باپ بھی اچھا نہیں لگتا اس کا چاچا بھی اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو پھر انکل میں تو اچھا لگتا ہوں آپ پلیز میری ہیلپ کرو اچھا چل ٹھیک ہے ایک کام کر کے پہلے تو جا کے سامنے والی فیکٹری کو ڈسٹرائے کر دے اس کو کیسے ڈسٹرائے کروں گا انکل یہ تو مافیا کی فیکٹری ہے یہاں پہ تو اندر باڈی گارڈز بھی ہوں گے دیکھ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری ہیلپ کروں تو پھر تجھے بھی میری ہیلپ تو کرنی پڑے گی میں تو آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں انکل لیکن یہ فیکٹری سے کیا دکت ہے آپ کو یہ فیکٹری والے ان والے وڈن لاؤگز کو یہاں سے ریموف کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایک دفعہ یہ والے وڈن لاؤگز یہاں سے ریموف ہو گئے تو میری ڈیڈ باڈی کسی کو بھی نہیں ملے گی اور اگر میری ڈیڈ باڈی کسی کو نہیں ملی تو پھر دکت ہو جائے گی سب کو پتا چلے گا کہ میں ایک ماسٹر ہوں اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ کیوں آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہو ہے تو تو بہت زیادہ سمارٹ جلدی سے جا کے فیکٹری کو ڈسٹرائے کر اس کے بعد مجھ سے ادھر ہی مل ارے یا ہمیتے ٹریور کے دادا جی نے کیا بولا سنچن ٹریور کا دادا جی ٹریور سے زیادہ کریک ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو سامنے والی فیکٹری کو ڈسٹرائے کرنا ہے اور اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے مجھے ویپنز بھی چاہیے ہوں گے تم ایک کام کرو کہ ادھر ہی رکو اور چاپ تو بھی ادھر ہی بھائی ٹریور کا دادا مجھے بول رہا تھا کہ یہ ویمپیر گارڈ کو تو نہیں مار سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسے گارڈ یونٹ کو جانتا ہے جو کہ ویمپیر گارڈ کو مار سکتا ہے اور وہ اس کا دوست ہے بات تو مجھے اس کی زیادہ سمجھ میں نہیں آئی ہے لیکن بھائی مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ ہم لوگ کی ہیلپ کرے گا اور اس کے لیے مجھے اس والی فیکٹری کو ڈسٹرائے کرنا ہوگا یار گائز سب سے پہلے تو مجھے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے اور یہ تو لگتا ہے کہ اے کی مکہ میں ابھی بھائی ویپنز ہیں ان لوگ کے پاس اور یہ بات تو مجھے پہلے ہی پتا تھی کہ یہاں پہ کافی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے مگر دکت نہیں ہے ایک ورکر کو تو میں نے بہوش کر دی ہے ابھی دیرے دیرے آگے جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ اور کون کون ہے بھائی یہ کام بہت زیادہ خطناک ہے اور اگر اس والی فیکٹری کا مالک یہاں پہ آگیا نا اس کے بعد میں تو بچوں گا نہیں مگر ساتھ میں میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی فیکٹری کو میں ڈسٹرائے کس طرح کروں گا میرے پاس تو آر پی جی ہے اور آر پی جی سے زیادہ بڑا بلاس نہیں ہو سکتا اس لیے مجھے ابھی کچھ اور سوچنا پڑے کا کیا کروں لیسٹر کے پاس جا کے بامب اٹھا لوں کیا لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیسٹر ابھی بار بار تو میری ہیلپ کرے گا نہیں اس لیے جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے اور ابھی میرے مائنڈ میں ایک پلان ہے تو صحیح یار گائز پلان کافی زیادہ خطناک ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ کا پلان کام کرے گا اور اس لیے ابھی تو سب سے پہلے مجھے گاڑی چاہیے ہوگی لیٹس گو یار گائز کام کافی زیادہ خطناک ہے لیکن میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خطناک چیز ہے کونسی کیونکہ ویمپیر گوڈ کو تو ہم سب نے دیکھ کے رکھا ہے بھائی وہ تو بہت زیادہ خطناک ہے لیکن ٹریور کے دادا نے مجھے بولا ہے کہ ایک اور گوڈ یونٹ ہے جو کہ ویمپیر گوڈ سے بھی زیادہ خطناک ہے پتہ نہیں ابھی بھائی وہ کون ہوگا لیکن مجھے یہ والا ٹرک چاہیے لیٹس گو ابھی بھائی یہ زندہ ہے کیا جلدی سے مجھے اس کو بھوش کرنا ہوگا ویسے ہے تو یہ چاچا جی مگر کافی زیادہ خطناک فائٹر ہے لگتا ہے کہ ابھی یہ دوبارہ اٹھے گا نہیں لیٹس گو جلدی سے یہ والا ٹرک اٹھاتا ہوں ویسے گاڈیوں کی آپشنز بھی ہیں میرے پاس لیکن جو میں نے سوچا ہے نا بھائی وہ گاڈی سے نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ابھی جانا ہے ملیٹری بیس بھائی کام تو کافی زیادہ خطناک ہے اور ایک منٹ اس والے ٹرک کو مجھے بالکل ٹھیک سے کنٹرول کرنا ہے مگر یہ ایمبولنس یہاں پہ کیا کر رہی ہے بھائی اس بندے کو کیا ہو گیا کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے پاس تو مجھے پسٹل بھی دکھائے دے رہی ہے پتہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرمینل ہوگا مگر یہ ٹرک کدھر فز گیا بھائی مجھے اس کو نکالنا ہوگا کافی زیادہ غلط جگہ پہ فز گیا ہے چلو نا بھائی نکلو یہاں سے نہیں نکل رہا بھائی یہ ٹرک یہاں سے نہیں نکل رہا ہے اب کیا کروں گا یہاں پہ کوئی دوسرا ٹرک بھی نہیں ہے مگر ایک منٹ میرے پاس ایک پلان ہے اور اس کے لیے مجھے گاڑی چاہیے ہوگی لیٹس کو ایک سیکنڈ یار گائز یہاں پہ ایک اور بندہ بھی ہے اور اس والے بندے کے ہاتھ میں بھی پسٹل تھی لگتا ہے کہ دونوں آپس میں فائٹ کر رہے ہوں گے اور دو روں مر گئے ہوں گے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس نے ان لوگ کو مار دیا ہو مگر یہ ٹرک کدھر گیا ابے بھائی میں نے ادھر ہی تو پاک کیا تھا اس کو اس فیکٹری کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے تو اس کے کسی بھی سامان کو یوز نہیں کر سکتا ابے انکل یہ کیا کر رہے ہو آپ یار گائز یہ پاگل ہے لٹرلی میں یہ پاگل ہے ابھی بول رہا ہے کہ میں ٹرک کو بھی نہیں یوز کر سکتا ہوں تو پھر میں ملٹری بیس کس طرح جاؤں گا یہ والی گاڑی ویسے دکھنے میں آرمی والوں کی گاڑی لگ رہی ہے مجھے مگر ایک منٹ میرے پاس ایک اور بہت زیادہ خطناک اور سالٹ پلین ہے یار گائز انکل کی جان تو بلکہ نہیں انکل کی جان تو میں نہیں بچا سکتا ہوں کیونکہ وہ آلریڈی ایک آتما ہے لیکن انکل کے سیکرٹ کو مجھے بچانا ہوگا یار گائز اور اس فرحے سیکرٹ کو بچانے کے لیے مجھے جانا ہے ملٹری بیس لیٹس جلدی سے گاڑی سپیٹ کو تیز کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلین ہے اگر تو میرا پلین کام کر گیا نا اس کے بعد بھائی ہم لوگ بچیں گے اس والی بریج کی دوسری سائٹ پہ ملٹری کی گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اور اگر مجھے کوئی ایک گاڑی مل گئی تو پھر بھائی میرا کام ہو جائے گا ملٹری بیس کے اندر جاؤں گا اور پھر جا کے ان لوگ کے فائٹر جیٹ یا پھر ان لوگ کے ٹینک کو چوری کروں گا ویسے اگر فائٹر جیٹ مل گیا تو پھر کام ہم لوگ کا زیادہ ایزی ہو جائے گا کیونکہ ٹینک کو یہاں سے باہر نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے اور ایک منٹ یہ لوگ ہونے یہاں پہ کھڑے ہو کے پکچرز کھینچ رہے ہیں ابے بھائی یہ تو ملٹری والے ہیں مگر میرے پاس ایک پلین ہے اور کافی زیادہ خطناک پلین ہے ابھی اگر میں نے ایک پانچ اس کو مارا ابے بھائی یہ تو فائٹرز ہیں یہ کچھ زیادہ ہی خطناک فائٹرز ہیں مجھے ان دونوں کو بہوش کرنا ہے دونوں کے دونوں بہوش ہو چکے ہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے ابے چلو نا یہ کچھ زیادہ ہی بھاری ہے لیکن میں اس کو گسیڑ کے پیچھے لے جاؤں گا ایک منٹ یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے یہاں پہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا فٹا فٹ سے اس کا یونیفارم پہنتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے ملٹری کی گاڑی ڈھونڈنی ہوگی لیٹس گو یار گائز ٹراؤزر میں نے اس کا پہن لیا ہے اور شیٹ وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا اگر تو اندر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا رینک کون سا ہے تو پھر بھائی میں کنفیوز ہو جاؤں گا اس لیے میں نے صرف یہ ٹراؤزر پہن کے رکھا ہے بٹ ابھی اندر جانے کے لیے بھی تو ملٹری کی گاڑی چاہیے نا وہ مجھے ملنے رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں ملٹری کی گاڑیاں ویسے یہاں پہ گھومتی تو ہیں مگر آج پتانے کیوں مجھے کوئی بھی گاڑی ملنے رہی ہے اور ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ یار گائز یہ کوئی فرس ٹائم نہیں ہو رہا میرے ساتھ ایسا مجھے جب بھی لاؤس اینڈ ٹوز کے اندر کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو ہی لے کے نکلتا ہوں اندر کیونکہ ویسے بھی یہ کوئی نارمل گاڑی تو ہے نہیں یہ جیپ ہے اور ملٹری والوں کے پاس اس طرح کی جیپس ہوتی ہیں ابھی جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگ کا ملٹری بیس بند ہے بلکہ نہیں بھائی کھلاوا ہے اور میں یہاں پہ رکوں گا نہیں لیٹس گو فائنلی ہم لوگ ملٹری بیس کے اندر آ چکے ہیں اور جیتنی سپیڈ سے میں اندر آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ میرے پیچھے پڑیں گے مگر دکت نہیں ہے مجھے چاہیے ان لوگ کا فائٹر جیٹ اور اگر ایک دفعہ فائٹر جیٹ مل گیا تو پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گا لیٹس گو کسی کو بھی میرے اوپر شک نہیں ہو رہا ہے لیکن ایسا زیادہ دیر چلے گا نہیں مجھے پتا ہے کہ ان لوگ کو میرے اوپر شک ہو جائے گا اس کے بعد یہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آئیں گے اس سے پہلے مجھے فائٹر جیٹ چاہیے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہاں پہ فائٹر جیٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے مگر ابھی یہ کیا کر رہا ہے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھائی یہ بھی گیا لیٹس گو بھائی زندہ ہے کیا مجھے جلدی سے اس کو بھوش کرنا ہوگا یہ ملٹری والے نایار گائز اتنا جلدی یہ لوگ بھوش ہوتے نہیں ہیں لیکن ابھی تو یہ سو گیا ہے مجھے جلدی سے یہ والا فائٹر جیٹ چاہیے ہوگا لیٹس گو لیٹس گو فٹا فٹ سے یہاں سے اسکیپ کریں گے بہت زیادہ مزا آنے والا ہے لاز سنٹوس ملٹری کا ریسپانس کچھ زیادہ ہی اچھا ہے لیکن شاید ان لوگ کو بتا نہیں ہے کہ میرے پاس فائٹر جیٹ ہے اور ابھی مجھے جلدی سے ان لوگ کو ختم کرنا ہوگا اس والے فائٹر جیٹ کے اندر اور کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں مجھے تو میزائلز چاہیے ہیں اور لیٹس گو بھائی میزائلز آ چکے ہیں میرے پاس ابھی تو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچے گا لیٹس گو یار گائز ابھی فٹا فٹ سے یہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں اپنے فائٹر جیٹ کو ادھر لے کے جاؤں گا اور جاؤں گا سیدھا اوپر آسمان میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ فائف سٹارز اتنا جلدی تو ختم نہیں ہونے والے ہیں اس لیے مجھے اوپر تو جانا پڑے گا لیٹس گو جلدی سے اوپر جاتا ہوں اور یہ فائف سٹارز دھیرے دھیرے بلنک کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ پولیس فالو کے پاس سریفور سیف ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں اور ہیلیکاپٹرز تو اتنی انچائی تک کبھی بھی نہیں آ پائیں گے بھائی میں سیف ہوں لیٹرلی میں میں سیف ہوں لیکن مجھے اس دادا جی کا کام بھی کرنا ہے ایک منٹ کافی زیادہ اوپر آگئے ہوں میں لیٹرلی میں بھائی یہ دیکھو نیچے لاؤس سینٹوس ہے اور فائٹر جیٹ کا انگل مجھے تھوڑا سا سیدھا کرنا ہے لیٹس گو آرگائز ابھی ٹھیک ہے ایک دفعہ بس یہ فائف سٹارز ختم ہو جائے نا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا دیرے دیرے میں اوپر تو جا رہا ہوں اور مجھے ساتھ میں نیچے بھی دیکھنا ہوگا فائٹر جیٹ کا انگل خراب ہو جاتا ہے نا بس میرے خیال سے اتنا کافی ہے آرگائز یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا اور لیٹس گو فائنلی فائف سٹار پولیس تو ہٹ گئی ہے اور یہ دیکھو یہ پیارا سا ہم لوگ کا لاؤس سینٹوس ہے جو کہ پورا ایک آئیلینڈ کے اوپر بنا ہو گئے لاؤس سینٹوس ویسے بھی ایک آئیلینڈ ہے اور اس کے چاروں طرف پانی ہے بیچ میں ماؤنٹینز بھی ہیں لیٹرلی میں آرگائز ماؤنٹ چیلیارڈ بھی ہے جو کہ کافی زیادہ اونچ ہے باقی تو چاروں طرف صرف اور صرف پانی ہے بٹ مجھے ابھی جلدی سے نیچے جانا ہے لوکیشن مجھے اچھے سے آتا ہے لیکن یہ میں کدھر کو جا رہا ہوں پولیٹو بھی تو دوسری سائٹ پر آئے گا نا جلدی سے وہاں پہ جاتا ہوں اس کے بعد اس والی فیکٹری کو میں نے بلاسٹ کرنا ہے ابھی تو میرے پاس فائٹر جیٹ ہے فیکٹری مجھ سے نہیں بچنے والی ہے بھائی اگر تو میرے پاس ٹائنک ہوتا نا تو پھر بہت زیادہ سلو کام ہوتا لیکن آج ہم لوگ نے ٹریول بھی ہیلیکاپٹر کے اوپر کیا ہے اور اپنا مشن بھی ہم لوگ فائٹر جیٹ کے اوپر کمپلیٹ کریں گے جلدی 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 ٹربو میں نے نکالا ہوا ہے اسی لیے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے لیٹس گو یہ تو دوبارہ ملٹری بیس آگیا ہے لیکن ابھی یہ لوگ مجھے نہیں پکڑ پائیں گے ان لوگ کو کیا پتا کہ فائٹر جیٹ جو چورایا تھا وہ کس نے چورایا تھا ان لوگ کو تو یہی لگ رہا ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان لوگ کا سولجر ہے بٹ نہیں آر گائی سولجر نہیں یہ میں ہوں اور ابھی مجھے اس والی فیکٹری کو بلاسٹ کرنا ہے لیٹس گو کام کافی زیادہ رسکی ہے لیکن ہم لوگ کو کرنا تو پڑے گا مگر ایک منٹ کدھر گئی فیکٹری یہ ہے وہ فیکٹری آر گائیس مجھے اس کو ڈسٹوائے کرنا ہے 3 2 1 لیٹس گو ابے بھائی یہ پیڑ کانا سے بیچ میں آ گیا ایسے چلتا رہا تو یہ کریش ہو جائے گا مگر بچ گیا آر گائیس پتا نہیں کیسے بچے ہیں لیکن بچ گیا ہم لوگ ابھی دوبارہ سے اس کو ٹیک آف کرتا ہوں اور ٹیک آف کانا سے کروں کوئی بھی صحیح سا اینگل دکھ نہیں رہا لیکن میرے خیال سے یہ بالکل پرفیکٹ ہے 3 2 1 لیٹس گو فائنلی یار گائیس فائٹر جیٹ نے ٹیک آف کر لیا ہے لیکن اب کی باری مجھے اس والی فیکٹری کو بلاسٹ کرنا ہے فائٹر جیٹ آنا ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے اگر تو اس کی جگہ ہیلیکاپٹر ہوتا تو پھر ہم لوگ کے لیے کافی زیادہ ایزی ہو جاتا کام لیکن ابھی ہیلیکاپٹر تو مجھے ملا نہیں تو اس لیے میں فائٹر جیٹ کو لے کر آ گیا ہوں مگر دکت نہیں ہے کیونکہ فائٹر جیٹ کو بھی میں فلائے کر سکتا ہوں لیکن سکو یار گائیس جلدی سے اس کو ٹرن کرتے ہیں اب کی باری میرے پاس ایک ہی چانس ہے مجھے فیکٹری کو بلاسٹ کرنا ہوگا کدھر گئی فیکٹری کدھر گئی ابھی بھائی یہ رہی یار گائیس فیکٹری دھر ہے لیکن سکو سارے کے سارے میزائلز میں نکال رہا ہوں اور ابھی یہ نہیں بچے گی لٹرل ہی یار گائیس ابھی یہ فیکٹری نہیں بچے گی اور فائٹر جیٹ بھی میں بلکل بیچ میں جا کے کریش کروں گا مگر ایک منٹ فائٹر جیٹ تو ادھر ہی رک گیا اور یہاں پہ کافی زیادہ بندے میرے پاس آ رہے ہیں مجھے ابھی جلدی سے پلان بی کو یوز کرنا ہوگا اور میرا جو پلان بی ہے وہ کافی زیادہ کتن آکے لیٹس گو کدھر گئے بندے کدھر ہیں یار گائیس یہ میپ پہ مجھے شو تو ہو رہا ہے اور ان لوگ کی پوری کی پوری سیکیورٹی یہاں پہ آ چکی ہے مگر دکت نہیں ہے یار گائیس میرا کام ہو جائے گا ایک دفعہ بس کسی طریقے سے یہ سب لوگ مر جائے نا اس کے بعد میں اپنا پلان بھی یوز کروں گا یار گائیس پلان میرے پاس بہت زیادہ خطل آ گیا ہے اور ایسا بلاسٹ کروں گا نا یہاں پہ کہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے بھائی پوری کی پوری بلڈنگ کو میں ڈسٹرائی کر سکتا ہوں مجھے لگا تھا کہ بس یہ ہی ہے بٹ ایک منٹ یار گائیس ایک یہ یہاں پہ اوپر بھی ہے ابھی ٹائم آ چکا ہے پلان کو یوز کرنے کا لیٹس کو یار گائیس فائٹر جیٹ تو ہے میرے پاس اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بلڈنگ کے اوپر لے کے جاؤں کیونکہ مجھے اتنا تو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بلاسٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا بے بھائی یہ نکل نہیں رہا ہے آر گائیس مگر ہم لوگ اس کو نکال لیں گے کیونکہ یہ فائٹر جیٹ ہے نا اس کو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی لیٹس کو بس 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 یہاں پہ مجھے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور ابھی میں آ چکا ہوں بلکل بلڈنگ کی ٹاپ پر ابے بھائی نیچے کدھر فہنگ دیا مجھے لگتا ہے کہ ابھی دوبارہ سے اوپر جانا پڑے گا کام کافی زیادہ رسکی ہے بھائی لیکن کرنا تو پڑے گا مجھے اور یہ اوپر ہے میرا فائٹر جیٹ لیکن ابھی اس کو بلاسٹ کرنے کے لیے مجھے بھی فٹا فٹ سے اوپر جانا ہوگا جلدی سے اس کے اوپر مجھے یہ سارا کا سارا آئل فیلانا ہوگا اس کے بعد میں اس کو بلاسٹ کروں گا لٹرلی میار گائیس اگر ایک دفعہ یہ فٹ گیا نا تو پھر اس کے بعد اتنا زیادہ خطناک بلاسٹ ہوگا کہ یہ پوری کی پوری فیکٹری ڈسٹروی ہو جائے گی سنچن چاپ اور ٹریور بھی اب تک میرا ویٹ کر رہے ہوں گے تھوڑا سا آئل مجھے ادھر بھی گرانا ہوگا باقی کا یہاں پہ گرا دیتا ہوں اور ابھی آگ یہاں تک پہنچے گی کس طرح ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں پہ یہ والا آئل گراتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا آئل مجھے یہاں پہ بھی فینکنا ہوگا لیٹس گو ابھی بالکل پرفیکٹ ہے اتنا تو مجھے پتا ہے کہ بلاسٹ کافی زیادہ خطناک ہونے والا ہے اس لیے میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے مگر وہ کدھر گیا وہ آئل مجھے یہاں سے دکھ نہیں رہا ہے مگر کوئی بات نہیں تھوڑی سی یہاں پہ گولیاں چلاتا ہوں اس کے بعد آگ آٹومیٹکلی فیل جائے گی تھری ڈو ون لیٹس گو چلا بے فٹ جا فٹ جا فٹ جا گیا بھائی پورا کا پورا فائٹر جیٹ بلاسٹ ہو گیا لیکن مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے بھاگو 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 جلدی سے بھاگو بھائی پوری کی پوری فیکٹری کو میں نے بلاسٹ کر دیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کا مالک مجھے نہیں چھوڑے گا ایک منٹ تھوڑے سے بندے مجھے یہاں سے دکھ رہے ہیں بگر ان کی دکھت نہیں ہے بھائی اپنا کام میں نے کر لیا ہے اور ابھی دادا جی کو اپنا کام کرنا ہوگا کافی زیادہ خطرناک مشن اس نے مجھے دیا تھا اور یہ کیا ٹو سٹار پولیس بھی میرے پیچھے لگ گئی ہے کیا اب کیا کروں گا ایک منٹ اس والی ٹینل کی نیچے چھپ جاتا ہوں اس کے بعد یہ پولیس تو میرا پیچھا چھوڑ دے گی اور میں بچ ہوں گا لیٹس گو یار گا اس پولیس تو گئی یہاں سے ابھی بس جلدی سے جانا ہے اس والے دادا جی کے پاس تھوڑی دیر کے اندر رات ہونے والی ہے اور جیسے ہی رات ہوگی مجھے پتا ہے کہ ویمپیر گاڈ یہاں پہ آکے ہم لوگ کو مارنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کو کیا پتا کہ میں نے پورا پورا پلان بنا کے رکھا ہے ابھی بس مجھے جلدی اس سے جانا ہے ایک منٹ چھوڑ یہ تو کدھر کھڑا ہوئے میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے ایک دم سے ہیلیکوپٹر گائب ہو گیا چھوڑ یہ ساری کی ساری مستی دادا جی کر رہا ہے لیکن دادا جی کدھر ہو آپ ابھی ایک کام کرو کہ میرے سامنے آ جاؤ ارے وہاں تو نے تو اپنا کام کر دکھایا ہاں میں نے اپنا کام کر دکھایا لیکن ابھی آپ اپنا کام کر کے دکھاؤ اور ایک کام کرو کہ میرے سامنے آؤ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے تو تو کبھی بھی دیکھ نہیں پائے گا لیکن تو ریڈی ہے کیا ہاں میں تو ریڈی ہوں لیکن بتاؤ کہ پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ تو یہاں پہ کھڑے ہو کے رات ہونے کا ویٹ کر رات ہونے کا ویٹ کر کیا مطلب دادا جی وہ ویمپئر گوڈ آ کے ہم لوگ کو مار دے گا میں نے بولا نا کہ ویٹ کر کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو کدھر ہے وہ مانسٹر کدھر ہے وہ گوڈ یونٹ جس کا آپ نے مجھے بتایا تھا وہ ہے کدھر آئے گا بیٹا وہ گوڈ یونٹ ضرور یہاں پہ آئے گا اور تم لوگ کی جان بچائے گا لیکن وہ کب آئے گا انکل مجھے تو آپ بھی نہیں دکھ رہے ہو تھوڑی دیر ویٹ کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ارے یا حمیتہ دادا جی کیا بول رہے ہیں سنچن دادا جی بول رہے ہیں کہ آئے گا آئے گا گوڈ یونٹ آئے گا پتہ نہیں کون آئے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ دادا جی والا پلان بالکل اچھا نہیں ہے ٹریور ابھی تو پیچھے ٹائم ہی نہیں بچا شام تو آلموسٹ ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے اندر رات ہو جائے گی ابھی کیا کریں گے جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ تو میں نے کر لیا ہے تو پھر یا حمیتہ اس کا مطلب یہ کہ ویمپیر گوڈ ہم لوگ کمارتے گا مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا دادا جی وہ کدھر ہے آرہے ہیں گوڈ یونٹ آئے گا آئے گا بیٹا ضرور آئے گا تجھے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا میں یہاں پہ رات ہونے کا ویٹ کروں کیا ہاں تو یہاں پہ رات ہونے کا ویٹ کر چلو ٹھیک ہے بھائی رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن ابھی رات ہونے میں کافی زیادہ ٹائم ہے میرے خیال سے تین چار گھنٹے تو لگ جائیں گے لیکن یا حمیتہ مجھے بہت زیادہ لے لگ رہے ہیں ہم لوگ کی دیکھنے والوں کو بولو کہ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پچیں گے سنچن بات تو تیری ٹھیک ہے تو یار گائز آپ لوگ ایک کام کرو کہ ابھی کے ابھی جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور پھر اس کے بعد نیکس والے اپیسوڈ کے اندر پتا چلے گا کہ بھائی یہ ویمپیر گوڈ ہم لوگ کو مارتا ہے یا فی نہیں اور اس والے چاچا جی کا وہ گوڈ یونٹ بھی پتا نہیں کب آئے گا آئے گا بیٹا ضرور آئے گا نیکس اپیسوڈ میں تم دیکھو گے اس کو لیکن اس کا نام کیا ہے سب کچھ پتا چلے گا نیکس اپیسوڈ میں اچھا چلو ٹھیک ہے یار گائز اس والے گیمپلے کو ہم لوگ یہیں پینٹ کرتے ہیں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کو لیکن اور گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیک یارنٹ با بائی